اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیل المحین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقضة من لسانی یفقه قولی اللہم انہا نرغبو الیک فی دولت کریمہ تعزو بها الاسلام و اہلا و تدلو بها النفاق و اہلا و سوال اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ الرَّوْفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ علی العظیم پیام قرآن کے پروران میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی ہمیں معرفتِ قرآن نصیب فرمائے ہمیں اللہ سبحانه وتعالی کے کلام کو سمجھنے کی توفیق ان آیت فرمائے آج ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 دو سو سات نمبر آیت ہے اور بہت ہی ایک جو سگنفیکنٹ ورسز آف قرآن جس کو کہا جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی مانویت سے سرشار آئے کریم ہے جس میں ارشاد فرمائے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی میں بیج ڈالتے ہیں یعنی ایسے فرد بھی ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں آپ نے گزشتہ آئیت میں جو دیکھا ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اپنی خودغرضی کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے لالج کی وجہ سے مختلف قسم کے وہ حربے مختلف قسم کے ان کے طریقے کار اور مختلف قسم کے وہ حد کنڈے استعمال کرتے ہیں دنیا میں وہ نہیں ہیں دنیا میں ایسی ہستی بھی موجود ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ ایسی ہستی بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو رضائے پروردگار میں بیش دیتے ہیں وَاللَّهُ رَوْفُ مِنْ عَبَادِ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا تقابل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تاکہ لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ اس دنیا میں فقط خود غرض نہیں رہتے ہیں اور نہ ہی جو خود غرض لوگ ہیں مفاد پرستہ ہیں موقع شناس ہیں جو اپچونٹیز کی تلاش میں رہا کرتے ہیں فرصت طلب ہوا کرتے ہیں یہ دنیا ان کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے یہ دنیا اللہ کے نیک خالص مخلص وہ لوگ کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں مسلحین ہیں ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور برقرار ہے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں تو غزوشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ آیت جو ڈسکیشن کی ہے کہ اس میں وہ لوگ کے جو گناہوں کے ارتکاب میں ہیں ہٹ درمی میں ہیں پریجیڈس میں ہیں تاثب میں ہیں ناز اور نخوت میں ایروگنس میں مبتلا ہیں خود پسندی کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جی ہاں جی شولڈر اٹھاتے ہیں خود پسندی کے ذریعے اپنی عزت چاہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی بڑے عزت دار ہیں تکبر کر کے انسان کو عزت ملتی ہے ناز اور نخوت کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے یا انسان خود پسندی کر کے انسان کو عزت ملتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا والے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوں جی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بنائیں گے کچھ موڑ بنائیں گے کچھ غرور کروں گے کچھ تکبر ہوگا استقبار کے ذریعے خود پسندی کے ذریعے ہٹ درمی کے ذریعے تاؤنس کے ذریعے عزتار جو ہے نا وہ بننا چاہتے ہیں ظاہری طور پر بعض وقت آتے ہیں بڑے پلاننگ لے کر اور بڑے بڑے نقشے لے کر اور بڑے جس طرح یہ استعماری جتنی طاقتیں ہیں ان کا یہی رویہ اور یہی وطیرہ رہا کرتا ہے آتے ہیں استعمار کے طور پر کہ ہم یہاں پہ یہ بنا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چونکہ یہاں پہ آمن نہیں ہے لہٰذا ہم آمن کو قائم کریں گے اور وہیں پہ سب سے زیادہ مظالم کرتے ہیں جس طرح آپ نے عراق میں دیکھا استعماری طاقتوں نے کیا کیا ہے عراق اس بنیاد کی اوپر کہ وہ جو صدام جو منحوس اور جو اللہ کی رحمت سے دور اسی کو سب پالتے رہے پالتے رہے پالتے رہے وہ ان کا پالتو تھا ایک قسم کا اس کے بعد دیکھا کہ نہیں اب یہ کام کے قابل نہیں رہا ہے آٹھ سال وہ جنگ اور جس میں ملینز کے حساب سے افراد شہید ہوئے اور فیملیز دابا ہوئیں لوگ بے گھار ہو گئے یتیم ہو گئے بیوہ ہو گئیں بڑے بڑے جو ہے نمسائر اس کے بعد کیا ہے کہ چونکہ استعمار و استعماری نیچر کو جاننے کے لیے ایک جو استعماری منٹیلٹی ہوا کرتی ہے اس کا آپ نے دیکھا کہ نہیں یہاں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے یہاں تو جمہوریت نہیں ہے یہاں تو ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن واقعی جگہ ان کو کچھ نظر نہیں ہے ابھی سعودیہ میں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ بھی دو بادشاہت ہے ٹیموکریسی تو وہاں پہ نہیں ہے لیکن نہیں ہے جو دیکھا ایک ہاتھ تک اپنی اپنی جہاں جہاں پہ جس کی فائل ہوتی ہے وہ کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے اس کے بعد جو ہاں اپنے وہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کیا ہے کہ ٹیموکریسی نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے پیس نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے اس کے بعد جہاں نا وہ جسٹس نہیں ہے عدالت نہیں ہے لہذا ہم جاتے ہیں کہ پیس اور عدالت اور امن اور سیکیورٹی کو وہاں پہ جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے آپ نے دیکھا حال کیا کر دیا حال کیا کر دیا ان مقدس مقامات حال کیا کر دیا اس کی ایکنومکس کا حال کیا کر دیا اس کی سیکیورٹی سسٹم کا حال کیا کر دیا اس کے حالات کا مسئلہ کیا بن گیا اس سارے کے سارے آپ نے دیکھا نام یہ تھا کام ان کا یہ ہے جس کی وجہ سے یعنی اللہ نے گزشتہ آیت میں اسی قسم کے جو استعمار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو عمرانیات کریں گے ڈیویلپمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کریں گے صلاح فلاح کے لیے دعوے اور نعرے لگا کر لیکن چونکہ یہ اندر سے ہیپوکریٹ ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں ان کا ظاہر کچھ ہے ان کا باطن کچھ ہے تو لوگوں کے سامنے بڑی انسانیت کی باتیں ہیمنیٹریان سرویسز کی باتیں لوگوں کے سامنے بڑی انسانی قدروں کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ وہ انسانیت کی بھی دشمن ہوتے ہیں دین کی بھی دشمن ہوتے ہیں تدیون کی بھی دشمن ہوتے ہیں جو کلچرل ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے وہ دشمن ہوتے ہیں ریلیجیس ویڈیوز کے یہ دشمن ہوا کرتے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے اب وہ نا فقط یہ ہے نسلوں کو بھی تباہ کرتے ہیں فصلوں کو بھی وہ تباہ کرتے ہیں جو صرف قرآن نے بھی کہہ دیا قرآن نے کیا کہہ دیا کہ یہ اس قسم کے منافق ظاہرن طور پر ان کے سلوگان دیکھیں ان کے نعرے دیکھیں ان کی بڑے بڑے جو ہے نا وہ گفتگو دیکھیں ان کے بڑے بڑے بیانات دیکھیں لیکن کیا ہے کہ چونکہ یہ ہیپوکریٹ ہیں چونکہ یہ منافق ہیں ان کا ظاہر کچھ ہے ان کا باطن کچھ ہے اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جینسائز کرتے رہتے ہیں نسلوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں فصلیں جو ایکنومکس ہوتی ہیں زخائر ہوا کرتے ہیں ان جو ٹریجریز ہوا کرتی ہیں ان کو یہ تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں خزانوں کو لوٹتے ہیں یہ ہے اس یعنی کیا ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک قسم کی ایڈالوجی ہے دوسری قسم کے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج جس پہ ہماری گفتگو ہے وہ یہ بتا دی ہے کہ وہ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ الگ ہیں ہم ان کو کوئی پرموڈ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے نفی کر دی ان کو نفاق کے طور پر کہ یہ جو ہیں یہ تباہی پھیلانے والا گروہ ہے یہ جینسائز کرنے والا گروہ ہے یہ نسلوں اور فصلوں کو تباہ کرنے والا گروہ ہے ہم نے ان کی وجہ سے اس دنیا کو قائم اور برقرار نہیں رکھا ہوا ہے بلکہ کیا ہے کہ ایسی ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کا مطمئے نظر کہ جن کا ٹوٹل جو کردار ہے اور ٹوٹل جن کا مقصد اور ان کا مطلوب جس کو کہا جائے مدع جس کو کہا جائے ان کا ٹوٹل جو اوبجیکٹیوز ہیں اس کو کہا جائے وہ سارے کا سارے رضائے پر وردگار ہوتے ہیں that's all closer to اللہ سبحانہ وتعالی near next to اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا مقصد یہی ہے کہ کیس طرح اللہ سبحانہ وتعالی for the pleasure for the pleasure of اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں کیا ہے کہ فقط اور فقط تقرب الہی رضائے پر وردگار اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی ہوتی ہے ایک اور وہ اپنی ساری عزت کو ساری اپنی عزت جتنی ہے وہ سائے زلجلال کے اللہ سبحانہ وتعالی کی سائے میں دیکھنا چاہتے ہیں اب دونس کے ذریعے غرور کے ذریعے نخوت کے ذریعے استقبار کے ذریعے خود پسندی نہیں ان کے نزدی کیا ساری چیزیں کچھ نہیں دی ان کے نزدی کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے اپنی ساری حسنی کو بیچ دیتے ہیں رضائے پر وردگار یہ نہیں کیا ہے اور اللہ پھر کیا کرتا ہے ان کے صدقے میں زمین کی اصلاح کرتا ہے فلاہ کرتا ہے لوگوں میں اللہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے دین کی سپائیداری ہو جاتی ہے انسانیت کی بخاہ اسی ہوتی ہے دنیاوی جتنے امور ہیں سارے کے سارے ان کی جو اصلاح ہے حق کی سربلندی ہے سرفرازی ہے اسلامی اختار یہ ساری کی ساری اللہ ان کے ساتھ جو آنا وہاں بستہ کرتا ہے بھی کیا ہے یہ وہ ہے اب اگر آپ مجھ سے کوئسسن کریں کوئسسن کریں چونکہ ایک بہت بڑی کلاس ہے ہدایہ ٹی وی جب یہ اپنی کلاس لگاتا ہے تو اس میں لاکھوں لوگ اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں اب ہم یہاں پہ اگر آپ مجھ سے کوئسسن کریں کہ یہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ ایک تقابلی جائزے کے طور پہ بتایا ہے یہ فارد کے جن کی وجہ سے اللہ اس زمین پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے اور جس نے اپنے آپ کو جس نے کیا کیا ہے اپنی خودی کو بیچ دیا ہے رضائے پروردگار میں اچھا من الناس ومن الناس میں یشری نفس اوبتغاء امرضات اللہ جس نے اپنی پوری حیثیت اپنا وجود اپنی ٹوٹل جو اگزسٹنج اس کو کہا جائے ہم کہا کہ نہیں یہ کچھ نہیں یہ کچھ نہیں ہے رضائے پروردگار سب کچھ ہے آپ جس نے اپنے آپ کو بیش دیا ہے اور ڈھال گیا ہے رضائے پروردگار میں ظاہر ہے بھی آپ کو ویسٹن کا حق بنتا ہے یہ ہونا بھی چاہیے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ یہ پھر ہستی کون ہے کہ جس کا پورا وجود ڈھال گیا ہے رضائے پروردگار جو اپنی ساری ہستی کو مرضی پروردگار میں فناج اس نے کر دیا ہے وہ کون ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ گویسٹن ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ محنان سے نام تو نہیں لیا گیا ہے لہذا ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑے گا روایات کی طرف جانا پڑے گا حدیث کی طرف جانا پڑے گا بز میں رسالت کی طرف جانا پڑے گا پوچھنا پڑے گا آپ مجھ سے پوچھیں گے میں پوچھوں گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں کی انوائرمنٹ پہ جاؤں گا وہاں پہ چیک کروں گا چودہ صدی ہم پیچھے جائیں گے اور ان حصلے کو حل کرنے کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے وہ ہستی بھی ہے کہ جو اپنی جان کو رضائے پروردگار میں بیچ دیتی ہے وَاللَّهُ رَوْفٌ بِلْعَبَادِ اللہ اپنے مدوں پر محرمان اب جب ہم جاتے ہیں ویسٹری میں جاتے ہیں تاریخ میں جاتے ہیں چودہ صدی پیچھے کا جب سفر طے کرتے ہیں تو یہ جو آیت ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا پس منظر ہے اس کا شان نزول ہے شان نزول جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پھر جو یہ جو اریجنل کانٹیکس یہ جو ٹیکس ہے نا یہ ہمیں سمجھا جائے گا اور آپ کو اپنے سوال کبھی آپ کی طرف سے میں نے اپنے اوپر سوال کر لیا یہ بھی آپ کو سمجھا جائے گا اصل میں یہ جو یہ آیت اب جب محضرین جاتے ہیں محدثین کے بار جاتے ہیں مشایق کے بار جاتے ہیں تاریخ کی بار کردانی جب کرتے ہیں اور جاتے ہیں چودہ صدیان پیچھے اور وہاں پہ جب جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے شب حجرت سے متعلق ہے جب پہ اغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائیگریٹ کا سوچا اور وہ شب کہ جبکہ چاروں طرف سے ایک بہت مفصل وہ ہے واقعہ اس میں سارے میں ہم نہیں جاتے ہیں لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا بائیگراؤن بتانا ضروری ہوتا ہے جب کفار اور مشرقین نے چاروں طرف سے یہ ایڈی ایڈیٹیشن کیا اور ایک قسم کا الائنس بنایا جس طرح آج کل ہمارے ہوتا ہے جی عراق کی حملہ کیا تو ایک الائنس کو جہنا وہ تردی یہاں پہ ملینز وارچ ہو گئے کوئی خبر نہیں ہے آجیو قسم کی جم ہو رہی ہے جی اور لوگوں پوری دنیا میں اس کے خلاف آخر عراقی عوام میں تو کچھ نہیں کہتے لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں مثال دینے میں تو کوئی رج نہیں ایک قسم کا الائنس بن گیا یعنی جتنے تھے نورت ساؤت ایسٹ ریسٹ جتنے قوائل تھے سارے کے سارے مل گئے گویا ایک قسم کا انٹرنیشنل ایک قسم کا بین الاقوامی الائنس بن گیا پرغمبر اسلام کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے وہ ما کرو یہ چاہتے ہیں اپنے یہ کفار یہ مشرقین یہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ ہم حرب استعمال کریں گے ہم مکر کریں گے چالیں بنائیں گے ہم اور انہیں نہیں پتا ہے کہ اللہ کی تدبیر جانا کیسے ہے واللہ خیر الماکر اللہ سے بڑھ کر کون تدبیروں کو جانتا ہے جب انہوں نے کیا کیا سارے جتنے قبیلے تھے نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ سارے جتنے عربی قوائل تھے سارے کے سارے جمع ہوگا حالانکہ ایک کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے اتنے بڑے منصوبی کیا ضرورت پڑی تھی اس کی وجہ یہی تھی اس کی وجہ یہی تھی مثلاً اگر کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہے سارے جب مل جائیں گے تو وہ کس کس سے بدلہ لیتا رہے گا ٹھیک ہے اب مثلاً ایران اراکی جو جنگ تھی اس میں کیا ہے اراک کے ساتھ تیس ملک جو باقی تھے انہوں نے جانا وہ کیا ہے بیہائنڈ دی سین وہ سارے کے سارے سے سپورٹ کرتے رہے دیکھئے گا اب کس کس سے جانا وہ پنگھر لے گا کس کس سے جانا وہ بات کر رہے نہیں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاب ایک الائنس بنایا گیا ایک یونین ٹائپ بنا دی گئی اور اس میں ساری جتنی وہی گویا آج کل کہ اگر آپ اسطلاح میں کہیں کہ ایک انٹرنیشنل سپر پاور جانا وہ ساری ساری اس میں جمع ہو گئی تاکہ ہم ایک کو قتل کر دیں گے انہوں نے یہ کیا تاکہ جب قتل ہو جائیں گے تو بنی حاشم کس کس قبیلے کے ساتھ جانا وہ ٹکر لیں گے لہٰذا ان کا خون جانا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا مختلف ٹرائبز میں مختلف گروپوں میں اور مختلف قبائل میں تو کسی سے بدل نہیں وہ اسی طرح جائیں کچھ ٹائم کے بعد یہ آواز جائیں دب جائیں گے یہ ایسا اثر جائیں وہ ٹوٹر جو سیناریو جس کو کہتے ہوں یہ تھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے جسے اللہ طاقت دے اسے کون کمزور کر سکتا ہے جسے اللہ جرعت دے اسے کون ضعیف بنا سکتا ہے انہوں نے سارا ٹائم تیار ہو گیا فکس ہو گیا کس کس قبیلہ نے جانا ہے وہ بھی ہو گیا ساری چیزیں جناب تیار ہو گئی ہیں اس کے بعد آ گیا اور انہوں نے محاصرہ کر لیا محاصرہ جب کیا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ اس طرح کریں آج کی شب آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سو جانا آج کی شب آپ نے اس بستر کو چھوڑ کر آپ ہی کے جیسا آپ کے بستر پر آج سو جائے گا سوئے گا آج یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغمبر کا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اپنے حبیب کو حکم ہے اور کچھ آیات ہیں کہ جو پیغمبر اسلام نے اب جاتے ہوئے اسی مجمع سے گئے اسی مجمع سے گئے لیکن کسی نے کوئی نہیں دیکھا اور جب وہاں سے گزر گئے اور اپنی جگہ پہ سلا گئے اپنی جگہ پہ کہا اپنے بھائی کو کہ جو اپنے جیسا ہے جن کو پیغمبر باہر ہاں فرماتے تھے لحم کا لحمی یا علی دم کا دمی یا علی نفس کا نفسی یا علی مثل کا مثلی یا علی ہر جگہ پہ یہ روایت ہے ساری اہل سنت شیعہ سب سب یہاں ہیں یا نیو سلم علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا نفس میرا نفس ہے تیری مثال میری مثال ہے تیری روح میری روح ہے انہیں چھوڑ کر اپنے بستر پہ گئے دنیا کو یہ بات بتانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ امیر البومین فقط ایک ہی کوئشن کی ہے تاریخ میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک ہی کوئشن ملتا ہے کہ جب پیغمبر نے فرمائی کہ آج کی شب آپ نے ہمارے بستر پہ سو جانا ہے تو یہ نہیں کہا کہ اگر اتنے خطرہ ہے اتنا ڈینجر ہے اور اتنی جو ہے وہ تلواریں چمک رہی ہیں نیزے تنے ہوئے ہیں تو جاتے ہیں تو باہم چلے جاتے ہیں میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں یہ نہیں کوئشن کیا امیر البومین نے ایک ہی کوئشن کیا ہے اور وہ کوئشن یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی آپ کی جان بچ جائے گی ایک ہی جو ایسا تو حضرت نے فرمایا کہ علی حکم پروردگار یہ ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا سجد شکر اور سجد شکر کی جو سنگ نیلہ ہے وہ امیر البومین علی بن عبی طالب کی طرف سے ہے لاکھ ہون جانے فدا ہو جائیں نام نامی امیر البومین پہلا سجد شکر ہے سجد شکر میں گئے سجد شکر پروردگو الحمدلہ دنیا سجد شکر کرتی ہے علی کے سجد شکر میں فرق ہے جان بچنے پہ دنیا سجد شکر کرتی ہے علی جان دینے پہ سجد شکر کر رہی ہے سجد شکر کی اس کے بعد جائے سجد شکر کی جو یہ جتنی سیرت ہے نا یہ امیر البومینین کی امیر اسلام جب چلے گئے رات کو جانا سو گئے کہ جب رات کو سوے اتنی خوبصورت اور اتنا یعنی اس کو روایات کی طرف جب انسان دیکھتا ہے ایک عظیم شخصیت کی طرف جب انسان دیکھتا ہے اس ایسار اور اس فداکاری جس کو کہا جائی ہے سیکریفائس جس کو کہا جائے جب انسان دیکھتا ہے ایک دفعہ انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب شب حجرت بستر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحکم رسول بحکم خدا ایسے سوئے ایسے سوئے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایسی نیند نہیں آئے حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ چاروں طرف سے دشمن کی یہ الغار ہو کیا ایسے خوف کے عالم میں تو کبھی نیند نہیں آتی وحشت اور دہشت کی صورت میں تو کبھی نیند نہیں آتی لیکن یہ یہ کیا ہیں مہم باسمین جنہیں مانتے ہیں یہ ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں ڈرنے والے اور ہوتے ہیں رونے والے اور ہوتے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں عشجہ زمان ہوا کرتے ہیں سب سے زیادہ جس طرح ہے عالم زمان سب سے زیادہ سب سے زیادہ یعنی محسومین کے پاس اگر فرق ایک چائنہ سے آدمی آتا ہے تو چائنیز میں بات کریں گے جاپان سے آتا ہے تو جیپنیز میں بات کریں گے انڈیا سے آتا ہے ہندی بولتا ہے ہندی بات کریں گے پہشاند اردن بات بات کریں گے کوئی اسی طرح یہ لینگویج بیریور ہم لوگوں کے لئے ہوتا ہے محسومین کے لئے نہیں ہوا کرتا ہے محسومین ہار زبان کو جانتے ہیں ہار علم رکھتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ان سے نہ بڑھ کر کوئی شجاہ ہوتا ہے نہ ان سے بڑھ کر کوئی آلو ہوا کرتا ہے زیادہ تاریخ نے بتایا ایسا سوئے ایسا سوئے ایدھر فول اٹھتے ہیں تاکہ وہ تو انہیں حملہ کرنا جاؤ تم حملہ کرو ہاں ہاں نے کہا سوئے سوئے ساری امانتیں دے کر پیغمبر اسلام وہ جو یہودیوں کی نصرانیوں کی کرسچین جوڈائزم ساری جوڈائزم کی جیجویش کی تھی ساری امیر المومنین کو دے کر گئے ہیں سب دے کر گئے ہیں دنیا کو بتانے کے لئے نا دنیا کو بتانے کے لئے کہ یہ نیابت کا حق کس کے پاس ہے خلافت کا کس کے پاس ہے میری جو ڈیپوٹی شپ ہے وہ کس کے پاس ہے دنیا کو یہ ساری خبر دینے کے لئے یہی چیز اگر اسی واقعی کو دیکھ لے تو وہ سارے جو انسان کے مسائل ہیں وہ حال ہو جاتے ہیں ایسے سوئے تاریخ کہتی ہے برنہ وہ ہستی کہ جو ساری ساری رات عبادت پروردگار ہول نائٹ تھاوزنڈ یونٹ اف پریئر ہر روز ایک ہزار رکعت پڑھنے والی ذات اور ایسی سوئے ایسا سوئے کہ تاریخ کہتی ہے وہ سونا وہ جو سوئے تھے بس طرح رسالت کی اوپر یہی ہے نا کسی کو پتہ نہیں چلا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا ہے کہ پیغمبر سو رہے ہیں وہ سبز چادر جو اور کر پیغمبر اسلام وہی سبز چادر لے کر یعنی منافقین کو بھی یہ بات نہیں انہیں نہیں سمجھ جائی کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی ہے یعنی کہ مثل پیغمبر تھا مثل رسول تھا اس وجہ سے کہ رسول خدا کا جہانشین ہے رسول خدا کا خلیفہ ہے ایک مخصار سی بریک ہے اس کے بعد ہم منشن بھی کریں گے کہ کیا کتنے سورسز سے یہ شان امیر الوامنین ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہماری طرف سے چند ایک کمیں کچھ کم از کم ایک درجن تو آپ کو حوالے دوں گا آج تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو جائے اس آیت کے سلسلے میں انشاءاللہ مخصار سی بریک اس کے بعد ہم حاضر مخصار سی بریک ہے